سو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں اپنے بات کرنے والے ہیڈ فون جیک کو پروپر کیسے نکالا جائے بینہ جلائے بینا جلائے بیسے تو دیکھو ہیڈ فون جیک اگر خراب ہو گیا ہے تو اگر آپ اس کو نکالتے ہو تو چلو جلا کی بھی آپ نے نکال لیا کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کو چینج ہی کرنا ہے لیکن بہت سی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ڈیڈ فون میں سے ہمیں ہیڈ فون جیک نکالنا ہے اور اس کو کسی دوسرے فون میں لگانا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اپنے کو اس کو پروپر نکالنا پڑے گا بطلب اس کنڈیشن میں نکالنا پڑے گا کہ ہم اس کو کسی دوسرے فون میں یوز کر لیں تو پورا پروسیجر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پر پی پی ڈی اپلائے کریں گے جتنے بھی جو اس کے پوائنٹس ہیں ان پر ہم پر پی پی ڈی اپلائے کریں گے یہ پی پی ڈی اپلائے کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ جو کمپنی کا سولڈر ہے اس کے ٹیمپریچر کو اپن ڈاؤن کر سکے اوکے اب آئرن سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مکس ہم کر رہے ہیں اس کو اب ایک بار اس پر فلکس پیسٹ اپلائے کر دیتے ہیں اور اب ہم یوز کرنے والے ہیں ڈی سولڈر ویئر جو اپنا وک کرنے والا ویئر ہوتا ہے سولڈر کو تو دیکھیں اس کو ایسا رکھنا ہے اس کے اوپر بس رکھے رکھنا ہے تو جتنا بھی جو اس کا سولڈر ہوگا وہ آٹومیٹک اس کو کھیچ لے گا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ اپنا پورا کھالی ہو گیا ہے اب اسی طرح سے باقی کے جو پوائنٹس ہیں ان کو اپنے کو کھالی کرنا ہے اور جب اپنے پوائنٹس کھالی ہو جائیں گے تو اس کے بعد اپن ہلکا سا ہیڈ فون جیک کو پوش کریں گے تو وہ نکل جائے گا ماں سے ترجمة نانسي قنقر دیکھیں یہاں پر سارے جو پوائنٹس اپنے یہ کھالی ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ایک پوائنٹ پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے یہ جو سب سے کارنر والا پوائنٹ ہے دیکھیں یہ والا یہ تھوڑا سا ماں پر چپکا ہوا ہے تو اس کو بھی اپنے ایک بار پھر سے اس پر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ پوری طرح سے نکل گیا ہے تو اب کیا ہے کہ اپنا جو ہیڈ فون جیک جس سولڈر سے لگا ہوا تھا وہ سب وہاں سے اپنے اس کو کمزور کر دیا ہے اب جب میں اس کو تھوڑا سا پوش کروں گا اس پر تو یہ باہر آ جائے گا اب دیکھیں میں اس پر پوش کرتا ہوں تو ایک طرف سے تو نکل گیا ہے لیکن یہاں سے تھوڑا سا ٹائٹ لگ رہا ہے تو یہ اس کے جو دونوں یہ دو یہ والے پوائنٹس ہیں ایک بار اس پر پھر سے اس کو بک کریں گے تھوڑا سا اس پر سولڈر ابھی بھی لگا ہوا ہے اگر تھوڑا بہت بھی سولڈر لگا رہے گا اور اگر ہم زیادہ پوش کر دیں گے تو پھر دیکھت ہو سکتی ہے اس لئے میں ایک بار اس کو پھر سے بک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آئی تھنک اب جو ہے ڈھیلا ہو گیا آئیے اب اس کو یہاں سے اب یہ دیکھیں بہت آسانی سے اپنا ہیڈ فون جیک نکل کے اپنے ہاتھ میں آگیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لگانے کا پروسس سمپل ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہیڈ فون جیک کو اس کے اوپر رکھنا ہے اس سائٹ سے رکھایا گا یہ ایسے یہ دیکھیں اب سارے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں سے دکھ رہے ہیں اپنے کو پیچھے سے اب یہاں پر ون بائی ون اپنے کو وہی کرنا ہے بس پی پی ڈی لگائیں گے اور یہ جو اس کے ہولز ہیں ان کو سولڈر کے تھوھو بھر دیں گے آپ چاہو تو اس کو سولڈر وائر سے بھی کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اب یہاں پر اپنے کو پھر سے تھوڑا سا پی پی ڈی لگانا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی تھوڑی کمی لگ رہی ہے اس میں ہیڈپون جیک اپنا لگ گیا ہے اب بس اس کی کلیننگ کر لیتے ہیں اب آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم نے اس کو نکالا تھا اور لگایا تھا تو بلکل بھی کوئی مطلب اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے جو اس کا جو اوپر کا جو یہ پلاسٹک ہے یہ دیکھئے پوری طرح سے سرکشت ہے اور اس کو اگر میں ایک بار بیک سیٹ سے دکھا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں سے بھی یہ پورا کلیر ہے تو اس ٹائپ سے اپن کسی بھی فون میں ہیڈپون جیک کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور فلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ شکریہ شکریہ